اور اس وقت کی بڑی خبر ریا چکرورتی سے سی بی آئی چالیس منٹ سے پوچھتاچ کر رہی ہے تین ٹی میں سوال جواب کر رہی ہیں کہ اس سے جڑے کرداروں سے الگ الگ پوچھتاچ ہو رہی ہے اور بعد میں سب کو آمنے سامنے بٹھا کر کے بھی پوچھتاچ کی جائے گی ریا کا بھائی شاوک چکرورتی بھی اس وقت ڈی آر ڈیو گیسٹ ہاؤس میں ہے اس کے بعد ریا سے جب سارے سوال پوچھ لے جائیں گے اس کے بعد نیرج سدھارت پٹھانی شاوک ان سب کو آمنے سامنے بٹھا کر سوال جواب ہوں گے اور کسی پراپر کنکلوجن تک پہنچنے کی کوشش سی بی آئی کی ہوگی آج سی بی آئی کی انویسٹیگیشن کا آٹھ ہمار دن ہے ہمارے سمالاتہ منیش پرساد اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ جن کے ساتھ پارس کو اٹھا رہی ہیں اور نمرتہ دوبے ہیں جو لگاتار اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں منیش اندر سے کوئی اپ ڈیٹ آیا آپ کے پاس ہم منیش کے پاس دوبارہ چلیں گے اور سمجھیں گے کہ اس وقت اندر ڈی آ ڈیو گیسٹ ہاؤس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کس طرح کے سوال اب تک کیے جا چکے ہیں اور آگے اب کس کس طرح کے سوال پوچھے جانے ہیں سی بی آئی کی تین ٹیمیں اس وقت پوچھتا اچھ کر رہی ہیں سدھارت پچھانی نیرج کیشف اس کے علاوہ ڈیپیش ساونت یہ وہ تمام لوگ ہیں جن سے لمبی پوچھتا آج کے بعد اپنا ہومورک کمپلیٹ کرنے کے بعد سی بی آئی نے آج ریا چکرورتی کو بلایا جو سب سے اہم کردار ہے سشان سنگھ راجپوت کے موت سے جڑا ہوا کل ہی شووک چکرورتی سے قریب چودہ گھنٹے لمبی پوچھتا آج کے بعد آج ریا چکرورتی کو طلب کیا گیا قریب چالیس منٹ کی پوچھتا آج ہو چکی ہے اور شووک چکرورتی بھی ریا کے بھائی اس وقت جی آ ڈیو گیسٹ ہاؤس کے اندر ہی موجود ہیں ہمارے سمات آتا جے پی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جے پی آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے حسین اگر میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کی ریا چکرورتی سے پوچھتا شروع ہو گئی ہے اور آٹھ جون کی کہانی ریا چکرورتی سے سب سے پہلے پوچھی جا رہی ہے آٹھ جون کو ریا چکرورتی نے جو گھر چھوڑا تھا ماؤنڈ بلینک بیلڈنگ وہ کیوں چھوڑا تھا اور ماؤنڈ بلینک بیلڈنگ چھوڑنے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی وہ سب سے پہلے پوچھی جا رہی ہے اور آج ریا چکرورتی کے ساتھ سووک چکرورتی رجت میواتی اس کے علاوہ جو نیراج کےسو اور زدارت پٹھانی ان سبھی سے الگ الگ پوچھتا جو کی گئی ہے سب کو ریا چکرورتی کے سامنے بٹھا کر پوچھتا آج کی جائے گی تو جو اندر کی میرے پاس جانکاری آئی ہے میں ایک نام ٹاپ اینگل پر کھڑا ہوں جہاں پر سی بی آئی کا جو ڈی آئی ڈیو کا دفتر ہے اس کے ٹاپ اینگل پر کھڑا ہوں اور یہاں سے جو میرے پاس جانکاری آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ یہی ہے کہ ریا چکرورتی سے پوچھتا شروع کر دی گئی ہے اور آٹھ جون کی سب سے پہلی کہانی ریا چکرورتی سے پوچھتا جا رہی ہے اچھا جائے پرکاش ایک اور بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ریا چکرورتی اب کچھ بیان بھی دے رہی ہے اور ان میں سے ایک بیان بڑا ویروڈہ بھاسی لگتا ہے ریا چکرورتی نے یہ کہا کہ وہ سشان سنگھ راجپوت کے پیسوں پر نہیں جی رہی تھی انہوں نے اپنے ہی پیسے سے ایک گھر بھی خریدا پچاس لاکھ کا انہوں نے لون لیا اور اس کے لئے وہ سترہ ہزار کی ای 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 دے رہی تھی جائے پرکاش ہمیں تو یہی پتا تھا کہ ہر ایک لاکھ پر ایک ہزار کی ای 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 بنتی ہے اور میکسیمم بیس سے پچیس سال کے بیچ کا لون کی میاد ہوتی ہے یہ کون سا بینک ہے جو سترہ ہزار کی ای 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 لے رہا تھا یہ تو مطلب اگر ہم اسے مونیٹری ٹرمز میں بھی سمجھیں یہ بڑا ہفیاسپد لگتا ہے بلکل ہفیاسپد ہے اور میں آپ کو بتاؤں آپ نے صحیح کا ایک لاکھ روپے پر 890 روپے کی ای 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 بنتی ہے اس حساب سے 50 لاکھ روپے پر قریب پریب 48000 یا 47000 روپے کی ای 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 بنتی ہے اگر یہ ای 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 آپ 30 سال کے لیے لیے لیتے ہو تو بھی قریب پریب 48000 کی ای 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 بنتی ہے تو ایسے کون سی ای 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 تھی ریا چکرورتی کی جو 17000 روپے میں وہ 50 لاکھ کا کشت بھر رہی تھی اور جس کی چلی یہ جے پی کی آواز اس بلڈنگ کے اندر میں گیا تھا انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے ٹھیک ہے جے پی جس طرح کی واتس ایپ چیٹ میں ڈرگز کنیکشن کو لے کر کے باتیں سامنے آئیں اس کے بعد ریا کے وکیل کے طرف سے یہاں تک دعویٰ کر دیا گیا کہ ریا نے تو کبھی ڈرگز لی نہیں ہے اور وہ ہر طرح کے ٹیسٹ کے لیے تیار ہے تو کیا اب ایجنسیز کسی طرح کا ٹیسٹ کروانے جا رہی ہیں ریا کا دیکھیں ابھی یہ کہنا بہت پریمیچور ہوگا لیکن آج پہلی بار ریا چکرورتی یہاں پر دیکھیں ڈی آڈیو کے دفتر کے اندر آئی ہیں اور ڈی آڈیو کے دفتر کے اندر ان کی پوستاش ریا چکرورتی کے پچھلے چالی سن سے جاری ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آٹھ جون کی پوری کہانی ریا چکرورتی سے پوچھیں جائی ہے ابھی ہمارے پاس خبر آئی ہے منعکشی موسم کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا اثر بار بار لائف پر پڑھلا ہے آوازوں پر بھی پڑھلا ہے کنیکشن بار بار بیچ بیچ پر برے کھورا لیکن ہم بتا دیں درشکوں کو اس وقت کی سب سے بڑی خبر سوشان سنگھ راجپوت کے کیس میں ریا چکرورتی جو اس پورے کیس کی سب سے اہم کردار ہیں وہ اس وقت ڈی آر ڈیو کے گسٹ ہاؤس کے اندر موجود ہیں ریا کا بھائی شووک موجود ہے اور وہ تمام کردار